اگر آپ نچلے سرطے دیکھیں گے تو تقریباً اسی انکوں کے آس پاس کی ریکوری ہے بائیزار پانسو چھے کا اثر آپ کو نفٹی پر دیکھے گا نفٹی بینک کی بات کریں تو دھائیس سو انکوں کے آس پاس کی تیزی ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے ایز ڈی ایف سی بینک سے بڑھیاں سپورٹ ہے قریب قریباً سوہ پرسنٹ اوپر ہیں ساڑھے پندرہ سو روپے کا بھا ہو گیا ایز ڈی ایف سی بینک کا تو بڑھیاں سپورٹ ہے ایز ڈی ایف سی بینک سے کنزمشن والے شیئر جو تھوڑے تھوڑے سی پریشر میں تھے آج وہاں پر اچھی رونک ہے دھائی پرسنٹ کے اوپر قریب قریب آئی ٹی سی کاروبار کر رہا ہے اس وقت دو پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی ہے نفٹی کا یہ ٹاپ گینر آج یہ ہے اس کے علاوہ کچھ کچھ فارما ٹاکس میں کچھ آٹو سٹاکس میں بھی آج ہمیں خرداری دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن آئل مارکٹنگ شیئر وہاں پر تھوڑی سی کمزوری ہے اور میٹل پیک میں بھی تھوڑی تھوڑی نرمی دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہ بازار کے ہائی لائٹس ہیں لیکن اس شو میں آگے ہم خاص کیا کرنے والے ہیں اس کا ایک روپ ریکہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم لے کر آئیں گے کلوزنگ کے ٹریڈز دو بج کر پینتیس منٹ پر دو بج کر چالیس منٹ پر آپشنز کے چیمپئن تین بجے مارکٹ ایٹ تھری اور تین بج کے پانچ منٹ پر خبر گرم ہے یعنی کہ ڈیلنگ روم کا ہم حال لیں گے اور تین بج کے پندرہ منٹ پر بیٹی ایس ٹی یا پھر ایس ٹی بیٹی ٹریڈ اپنے ایک سپورٹ سے جانیں گے اور تین بج کے دیس منٹ پر ایونٹس کون سے ہوں گے فوکس میں اگلے ہفتے پورے کے پورے یہ جانیں گے کورپریٹ ایونٹ یا پھر وہ جنریک ایونٹس جو کہنے کہ ہی بازدار پر اثر ڈالتے ہیں بلوبل ایونٹس سارے کا سارے کچھ تین بج کے بیٹس منٹ پر لیکن آگے بڑھنے سے پہلے بڑی باتوں پر نظر ڈال لیتے ہیں نفٹی نیچے سکریب اسی انگ ستھ رہا ہے بازدار پانسو کے پاس نفٹی بینک کی بات کر لیں تو دھائی سو انگ اوپر ہے اڈتالیہ زار تین سو کے آس کاروبار کر رہا ہے ریل ایٹڈ شیئروں میں رفتار ہیں ان بی سی سی میں کری کریو سات پرسنٹ کے آس پاس کی بڑھیا والی آج ہم تیزی دیکھ رہے ہیں گودریچ پروپٹیز میں ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس کی شاندار تیزی پر کاروبار ہو رہا ہے ایف ایم سی جی میں خیلداری ہے آئی ٹی سی میریکو دو سی چار پرسنٹ اوپر یہ شیئر کاروبار کر رہے ہیں اور میریکو جو ہے وائدہ میں دوسرا سب سے زیادہ چڑھنے والا شیئر ہے اس بی آئی کارڈز کے بعد آئی ٹی شیئروں کی بات کریں تو آئی ٹی شیئروں میں آج ہم پریشر دیکھ رہے ہیں ٹیک مہندرہ قریب پریب دو پرسنٹ نیچے جا کر کاروبار کر رہا ہے اور اگر آپ مٹ کے باسکٹ میں دیکھیں گے تو بیلڈہ سوٹ ہے چار پرسنٹ کی گراوٹ کے ساتھ وائدہ بازار کا ٹاپ لوزر تو یہ ری بازار کا حال اب ذرا ڈمپے سے آنکڑے سمجھ لیتے ہیں کہ وائدہ کے آنکڑے کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ ریکووری اور بڑھے گی کیا 22,550 600 کے آس پاس جائیں گے یا پھر یہ جو ریکووری ہم دیکھ رہے ہیں 22,500 کے آس پاس کی آج کی کلوزنگ ہوگی ڈمپے آنکڑے کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ نفٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس ڈی ایس کی بینک کے دم پر نفٹی بینک میں ٹھک ٹاک مضبوطی ہے نفٹی تھوڑا سست ہے آنکڑے کیسے طرح سے بن رہے ہیں دیکھیں بشک صبح بھی ہم نے یہی بات رکھی تھی درشوں کے سامنے آپ نہیں تھے شو میں تو دوسرے ایکسپورٹس کے سامنے ہم نے یہی بات رکھی کہ بازار کے اندر آج ایک ایونٹ لیس ٹی ہو جائے گا وجہ بہت صاف ہے ڈیٹا میں ایسا نہ ہی کوئی بہت بڑی تیزی دیکھ رہی ہے نہ ہی بہت بڑا کریک دیکھ رہا ہے ایک اچھی چیز ہے وہ صرف بینک نفٹی کے پاس ہے اور میں نے آج صبح بھی یہ بات بولی اگر کسی کو ٹریڈ کرنا تو بینک نفٹی بھی کریں نفٹی میں نہ کریں آج کا ٹریڈ نفٹی کرنا دو میجر کمپوننٹ پہلا ٹیس ایس اور دوسرا انفوسیس ایک بڑا سکرین پر دکھائیں تو ان کو آپ کو پوری سٹرینٹھ نہیں دے رہے ہیں دیکھیں یہاں تک لے کے آنے میں ہاتھ ریلائنس کا اور ایچ ڈی ایف سی کا تھا اب وہ بھی ایک نیک بار تھگیں گے ضرور تو ٹیس ایس انفوسیس کو آگے آنا ہوگا یہ آج آگے نہیں آ رہے ہیں اس لئے آپ بڑا حصہ دیکھ پاس اچھا ایک اور چیز اگر آپ کو ریلائنس دکھاؤنا چاہونا تو بڑا ریلائنس بھی چیک کر لیجئے اس کے اندر بھی کوئی میجر کوئی فال نہیں ہے کوئی سچ بڑی گراوٹ نہیں ہے لیکن وہ آپ کے کام نہیں آ رہا جاتا تو ریلائنس کام نہیں آ رہا ٹیس ایس اور انفوسیس کام نہیں آ رہا چلو ریلائنس کو میں چھوڑ بھی دوں ایک منٹ کے لیے لیکن ٹیس ایس انفوسیس آپ کے چرننگ کا ایک پارٹ ہونا چاہیے وہ نہیں بن رہا ہے پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ساڑھے پانچ ساڑھے چھے سو ریزسٹنس ایریا جس کا تس بنا ہوا ہے آپ نے جب کل لینڈنگ کی تھی تو اس ایریا میں لینڈنگ کی وہاں سے فسلے حالانکہ کلوز وائنگ کر گئے آج آپ پورا دن بھر میں آپ نے جتنا بھی اوپر نیچے کرنا مارکٹ کو کر لیا لیکن ابھی بھی آپ سے ساڑھے پانچ سو ساڑھے چھے سو کی رینج پار نہیں ہو رہی تو مارکٹ ساڑھے پانچ سو ساڑھے چھے سو کی رینج کو پار کرنے کے لیے فیول کے ریکوائرڈ ہے اس کو وہ اس کو بھی نہیں مل رہا آر وے کی پولیسی آج مارکٹ کے بلکل آدھین آئی اس لیے بھی نہیں ملا کچھ الگ آتا تو شاید اوپر نیچے کچھ کرتا ہاں بینگ نفٹی کے اندر ایک سٹرانگ اچھا ایک اور چیز جن کے پاس ہے وہ بلکل بنائے رکھے پوزیشن ایسا نہیں ہے اور جن کے پاس نہیں ہے نا ان کو ویٹ کرنا چاہیے یہ بائیزہ تین سو چار سو میں ایک بار واپس آ سکتا ہے نفٹی اس کے چانسز جانا ہیں تھوڑے اور اگر یہ نیچے آتا ہے تو پھر آپ کے کام آئے گا آپ اس کو پلس کر لینا پھر ایک ساڑھے پانسو چھ سو کو ایک بار اور اٹیمٹ لینے جائے گا اس کو بریک کرنے کی لیکن آپ کا ریسک روارڈ اس جگہ پر آکے بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ سو پوائنٹ کے بعد ہی ریزیسٹنسز ہیں اور سو پوائنٹ نیچے ہی سپورٹ ہے جتنا ڈیپ میں پلس کریں گے اتنا بہتر ہے آتے ہیں بینگ نفٹی پہ بینگ نفٹی کا ایک بار فیوچر والی پلیٹ دکھائیے گا وہاں پہ میں آپ کو ایک چیز نوٹیس کرواتا ہوں جب تک فیوچر والی پلیٹ آتی ہے دو پوائنٹ میں بول دیتا ہوں اوپن انٹرسٹ گھٹ گھٹ کے گھٹ گھٹ کے قریب قریب ایک سوالاک روپے کا کونٹریکٹ کے آسپاس ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چینج ان اوپن انٹرسٹ ہے دس پرسنٹ کا تو آج والیوم تو ہے لیکن ابھی پرائیز ایکشن نہیں ہے وجہ بہت صاف ہے آج تھوڑا بہت ادھر ادھر کی چیزیں ایڈیسمنٹ سے ہو رہا ہے لیکن پھر بھی بینگ نفٹی ناکی ویلیچی ڈی ایف سی بینگ بلکہ دو اور بڑے بینگ کوٹک بھی آپ جوڑنا چاہیں تو وہ بھی جوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کونٹریبیشن کے حساب سے جوڑنا چاہیں تو آپ آئیسیس سے بینگ کو بھی جوڑ سکتے ہیں ایس بی ای کو بھی جوڑ سکتے ہیں صبح ہم نے آپ کے سامنے یہی بات رکھے تھے کہ دو میرے کو بینگ چاہیے پہلا ایک سرکاری کا دگج ایس بی ای دوسرا ایک نیجی بینگ کا دگج ایچی ڈی ایف سی دونوں اگر جوڑے رہے گے تو آپ کا کام بن جائے گا اور دونوں میں آج کچھ خاص میجر پرابلم نہیں ہے دونوں بغیرہ ہنے نشان میں بھی ہیں تو ایک چیز میرے لئے کام ہے بینگ نیفٹی بڑیا ہے بینگ نیفٹی اپنے آل ٹائم ہائی بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے صبح ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ بھی رہے تھے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج ہی آج میں آل ٹائم ہائی ٹیسٹ کر دے تو ہم آل ٹائم ہائی سے بہت جارہ دور نہیں ہے اٹھاون پانچہ اٹھالیس پانسو کے آس پاس ہے دو سو ڈہائس پو پائنٹ دور ہے کوئی بڑی بات نہیں کلوزنگ ہو مل جائے نہیں تو آپ کو منڈے گو گیپ کے ساتھ بھی مل سکتا ہے تو بی اویر سافدان مارکٹ میں شورٹ نہیں کرنا بائنگ اور ڈپس کرنا ہے جو پوزیشن لے رکھیا اس کو ٹریلنگ سٹاپ لوس لگانا ہے اور نفٹی والوں کو تھوڑا ڈپ کی ویٹ کرنی ہے کیونکہ آئی ٹی کا پارٹسیپیشن نہیں آ رہا ہے بس یہ بات میں ان کو کہنی تھی اب مارکٹ کے میمان کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں آشش کپو راجش پالویا مٹیش پانچال امول اٹھاولے یہ سب میمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج آپ نے سب نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اور آج فرائیڈے کا سیشن ہے میں سمجھ سکتا ہوں کافی سالے لوگوں کو کام ہوتا ہے سیڈرڈے سنڈے کلپ کر کے کہیں جانا ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ سب نے ٹائم نکالا اس کے لئے بہت بہت شکریہ ایک کام کرتے ہیں بس سارے گرافکس آپ آر بی آئی کی جو آج پولیسی سے نکل کے آئے نا واپس سے چلائیے پروڈیوسر صاحب اور آشش سر سے بھی ایک بار جرح ریکمینڈیشن لے لیتے ہیں کہ آج کی پولیسی سے بازار پر کچھ فرق پڑنے جا رہا ہے آشش سر اگر آپ نے پوائنٹس دیکھ لی ہے تو تو ٹھیک ہے اگر نہیں دیکھے تو ہم تو واپس چلا دیتے ہیں ایک بار آپ بھی دیکھ لیجئے گا آپ کی کیلکولیشنز کیا کہتی ہے سر پولیسی نو ایمپیکٹ چھوڑ دیں کل کل پھر دیکھیں گے منڈے کو منڈے کا دیکھیں گے آئی ٹھنک سو جیسے آپ نے ٹھیک بتایا ہے پولیسی میں کوئی ایسا کچھ سرپرائز تو ہے نہیں سب کچھ جو اسپیکٹر تھا ویسے ہی ہے اور میرے کو نہیں لگتا یہ کچھ چینجر ہے جو باقی ڈینامکس ہیں مارکٹ کے وہ پلے کریں گے اور آئی ٹھنک اس منڈے سے مارکٹ ایس پر نورمل فرنمنٹل ٹیہنکلز پر چلے ہیں اور بیائی کی پولیسی پر بھی ویو ہو گیا اور مارکٹ پر کیا ایمپیکٹ ہوگا اس پر بھی ہم نے ویو لے لیا اب آگے بڑھیں گے اور سبھی کے سبھی ممان سے ہم یہ جانیں گے کہ آخری کا جو یہ گھنٹہ بچا ہے کیونکہ ہم سو موارک کی بھی تیاری آج ہی کریں گے تھوڑی تھوڑی تو کلوزن ٹریڈ سمجھ لیتے ہیں کہ اپنے ایکسپورٹس کی طرف سے کہاں پر آپ کے لئے خرداری یا پھر بکوالی کی رائے آ رہی ہے راجیہ جی شروعات آپ سے کرنا چاہیں گے نمسکار بتائیے آپ کے شیئر کون سے ہیں کیا خریدنے کی صلاح دے رہے ہیں آپ گوڑ آفٹرون حبیشہ جی گوڑ آفٹرون ایوریون پہلا سٹاک جو ہے وہ ڈیفینس ٹیم سے ہمیں لگتا ہے بی ایل بھارت الیکٹرونکس یہاں پہ بائے کرنا چاہیے یہ سٹاک میں کنٹینیٹی بنی ہوئی اپ ٹرینڈ کی ایک بریف کنسولیڈیشن دیکھنے کے بعد سٹاک نے واپس اپنے پریویر سوئنگ ہائی کا بریک آؤٹ کیا ہے آل موسٹ آل ٹائم ہائی ٹریڈ کر رہا ہے جس طریقے سے اس میں لانگ بلٹ اپ کے سائن بنے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ بی ایل میں مومنٹم فردر ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے دیکھے گا ٹو ترڈی فائیف کے ٹارگٹ ٹریڈنگ پوائٹ اسے ایکسپیک کر رہے ہیں سٹاپ لاؤس ہونا جی قریب دو سو اکیس کے آس پاس دوسرا سٹاک جو پسند آ رہا ہے وہ ہے میٹل اسپیس سے اور اس میں ہمیں لگتا ہے ویدانتہ کے ساتھ جانا چاہیے ویدانتہ میں جس طریقے سے ایک بریک آؤٹ یہاں پہ ویقلی چارٹ پہ بنتے ہوئے دیکھا ہے کافی سٹرانگ بائنگ ایکشن ہے تراؤنگ دیکھے تو رہاں سولہ سترہ پرسند کا گین یہاں پہ اسٹاک میں آتے ہوئے دیکھا اور اسٹاک میں جس طریقے سے لاؤنگ بلٹ اپ بنے اور اسٹاک نے ویقلی چارٹ پہ جو بریک آؤٹ یہاں پہ ڈسٹرک کیا یہ کلیر دکھاتا ہے کہ ویدانتہ کہ یہ مومنٹم یہاں پہ پر در ایکشنڈ ہوتے ہوئے دیکھے گا تین سو بارہ کے سٹاک پلوس سے بائے کرنے کی صلاح اپ سائٹ کے ٹارگٹ تین سو اٹھاویس تین سو تیس کی طرف آتے ہوئے دیکھ سکتے وہ جو تیسرا سٹاک بائے کرنا ہے وہ ہے کنٹینر کار لازٹ سیریز میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کریکٹیو دیکھنے کو ملا تھا سٹاک میں سٹاک میں دیکھیں تو کافی بڑا کریکشن دیکھنے کو ملا اس کے بعد سٹاک نے لور سائٹ پہ ایک بیس بنا کے یہاں پہ واپس سے ریکاوری کا ٹریڈ پچھلے دو ہفتوں سے یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے سٹاک میں جو کریکشن ہوا تھا واپس سٹاک 20 ڈے 50 ڈے مووینگ ایوریج کی اوٹ پر سسٹین ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ ڈیلی سیٹ اپ پہ جس طرح سے فالنگ ٹریڈ لائن کا بریک آؤٹ ہوا ہے یہ مومنٹم ہمیں لگ رہا ہے فردر ایکسٹینڈ ہوتے ہوئے دیکھے گا کونکور میں اپ سائٹ کے ٹارگٹ 965 تک ایکسٹیک کر رہے سٹاپ لوس ہوگا قریب 920 کے آس پاس ٹھیک ہے کونکور اور بیدانتہ کے بڑیاں اپ ڈیٹس آئے تھے بیدانتہ آج فرسے فوکس میں ہیں اور تیسرا سٹاک سے بی ایل بی ایل پر لگاتار ہمارے ایکسپورٹ بولیش ہیں پرسوں کے سطر میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپورٹ تھی ویشالی پارخ انہوں نے بھی اس شیئر کو خریدنی کا حصہ دی تھی دو سو چوبیس روپے کے آس پاس کب ہا ہو گیا بھارت الیکٹرونکس کا دو پرسنٹ کے آس پاس ہی تیز ہی دو سو پہنٹیس روپے کے ٹارگٹ آپ کی لئے تو تین کے تین اور تینوں کے تینوں بائی کالز راجیہ جی کی طرف سے اب امول آپ کے پاس آئیں گے بتائیے آپ کے شیئر کون سے ہیں اور آپ کی بھی سبھی کی سبھی بائی کالز ہی ہیں جی ابیشیخ جی سبھی کے دو کالز مینے سائٹ سے دو نو بائنگ سائٹ پہ ہی ہے مجھے پہلے ایک ایک ایکسس بینک اچھا لگ رہا ہے at current levels 1055 کی اس پاس سے positional point of view سے مجھے لگتا ہے کہ یہ واپس سے 1115 اور 1130 یہ لیول آ سکتے ہیں اور stop loss اس کا رہے گا 1030 overall bank nifty نے آؤٹ پرپارم کیا ہے bullish formation ہے bank nifty میں بھی تو کئی نہ کئی لگ رہا ہے کہ جو باقی private bank سے وہ بھی یہاں سے contribute کر سکتے ہیں دوسرا مجھے ایک لگ رہا ہے جو breakout continuation formation میں ہے وہ ہے Tata Steel ایک اچھے کاسی metal stocks میں rally آئے دی اور اس کے بعد Tata Steel breakout continuation pattern ہے جو وہ maintain کر رہا ہے 163.50 کے اس پاس چل رہا ہے یہ بھی positionally ہے 174.175 تک جا سکتا ہے اور stop loss اس کا رہے گا 159.20 ٹھیک ہے دو شیئر امول کی طرف سے ایکسیز بینک کو خریدنے کی صلاح آپ کو دے رہے ہیں امول ٹھیک ہے بینک نifty کا جو مہورد محول ہے اس کی حساب سے بڑی ہاں شیئر بھی ہے ابھی flat ہے لیکن اس میں آپ کو buy صلاح ہے میتیش جی نمسکار آپ کے radar پر کون سے شیئر ہیں آپ کی کیا recommendation ہوگی سر نمسکار عمیشت جی نمسکار نمسکار درشت اور پینلیسٹ تین سٹاک ہے پہلا ہے HLE glass کو دیکھیں گے تو 420 440 سے ایک breakout ملا ہے اور extension of the trend 450 کے اوپر کنفرم ہوا سسٹم اور میتیڈ کے حساب سے سو HLE glass کو بائی کرنا چاہیے 460 کے اوپر آپ stop loss رہی گیا 420 کا پہلا ٹارگیٹ رہی گا 510 کا دوسرا ٹارگیٹ رہی گا 550 کا دوسرا stock ہے موائل اگر آپ موائل کو دیکھیں گے 295 کے اوپر بہت monthly اور quarterly 185 کا دوسرا ٹارگیٹ رہی گا 400 کا اور بہت ہی consolidation اور بہت ہی strong volume کے ساتھ ڈی 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 کے اوپر تو 137 پہ ڈی 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 اس کا بینیفٹ آپ ضرور لے لیجیگا خیر آگے پڑھیں ایک دو شیئر میرا جو میری لسٹ میں بھی ہیں میں جرا شروع کرتا ہوں آج کے اپنے ایک ایسے شیئر کے ساتھ جس کو میں دو تین دن سے کہہ رہا تھا پتہ نہیں بھائی یہ چلتا کیوں نہیں ہے چلتا کیوں نہیں ہے آج فائنلی چل ہی گیا اس شیئر کا نام ہے ٹاٹا کیمیکلز حالانکہ ابھی بھی تین پرسنٹ ہے دن میں تو یہ پانچ پرسنٹ بھی ہو گیا تھا اوپر گیارہ سو پچیس پہ آ گیا ہے یہ راجیشن ابھی تو شروع ہوا ہے نا چلنا رکھے نا اس کو بارہ سو ساڑھ تیرہ سو چودہ سو تک کے لیے کوئی دکت تو نہیں نا آنائی دنگ پہ جی رکھنا چاہیے ابھی تو یہ سٹارٹ ہی ہوا ہے اور جس طریقے سے یہاں پہ ایک اچھا کنسولیڈیشن کا بیس بنا ہے اور اب یہاں پہ بریک آؤٹ ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں لگتا ہے یہ چال بارہ سو پچاس تیرہ سو کی طرف بھی بڑھتے ہوئے دکھے گی پوزیشنل بیسیس پہ جنہیں بائین ہولڈ کرنا ہے ان کے لیے ایک اچھا پرائیس پوائنٹ پہ اویلیبل ہے ٹاٹا کیمیکل کرنٹ لیول سے ریسٹو ریوارڈ بھی فیوریبل ہے سٹاپ لاؤس جو رکھنے ہوں گے وہ قریب ہوں گے ایک ہزار پچیسی کے آس پاس ہمیں لگتا ہے بارہ سو پچاس تیرہ سو کی طرف یہ سٹاپ آگے آنے والے ہفتوں میں بڑھتا ہوئے دکھے گا ٹھیک ہے تو آپ کو ایگری ہو گئے ہیں تو آپ کے پاس ہے تو آپ ہولڈ رکھیں نیا نہیں ہے تو نیا بھی لے سکتے ہیں کہ ویسے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوا آج چونتیس پینتیس روپے اوپر ہے لیکن اس کے آگے کے چانسز اتنے ہیں چلنے کے ہے تو اس لئے تیس چالیس روپے کا مد دیکھے گا آنے والے ہو سکتا ہے تین سو روپے بھی یہ شیئر دیدے اس لئے ہم نے پتا کر لیا آپ سے ہم نے تین چار دن پہلے سے اس کو نوٹیس کروا رہے ہیں تمہیں چلنی رہا تھا تو کل ہم نے پوچھا بھی پرچان ساون سے کہ پتہ نہیں ہمارا ہی شیئر کیوں نہیں چل رہا اور سب تو چل گئے تو فائنلی آج اس نے وہ کمی بھی پوری کر دی ہے آگے بڑھیں ایک دو شیئر میں جو رہا اور نوٹیس کراتا ہوں آپ کو اسی طرح کے جہاں پر مومنٹم کافی بڑھیا بن رہا ہے اچھا ایک کم اور کرتا ہوں یہ جو رہا امول اٹھاولے جیسے پتہ کر لیتے ہیں امول سر نمستے پہلے تو شکریہ سمجھ دینے کے لیے ایچ ڈی ایف سی بینک بہت بڑھیا چلا اور اس نے بینک نفٹی کو یہاں تک بھی لے آیا اپنے آل ٹائم ہائی کے دروازے تک بھی ابھی شیفٹ کرنے کی ضرورت ہے یا اچ ڈی ایف سی کے ساتھ ہی بنے رہے ہیں میں شیفٹ کر کے آئی سی آئی سی آئی کورٹہ کینڈیسن ان میں جاؤں یا ابھی اچ ڈی ایف سی کے اندر ہی بنا رہا ہوں دیکھو ایک بڑے شارپ فال کے بعد اچ ڈی ایف سی بینک بینک اوپر آیا ہے سٹھل ابھی یہ تھوڑے سی اوپر میں ریزیسٹنس لے گا پہ یہاں پہ ویکنیس نہیں ہے تو کوئی بھی اگر جس کے پاس ہے وہ continue کر سکتا ہے پریش بینک میں فیلال تو ایڈوائز نہیں کرو تھوڑا سا اوپر بات ہے تو ایک مینور کریکشن آ سکتا ہے اگر ہم شیفٹ کرنا چاہتے تو جیسے کہ میں نے بولا کہ ایک ایک ایکسیس بینک اچھا لگ رہا ہے current level کیونکہ بینک نفٹی کا اوپرال فورمیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ continue رہتا ہے تو آنے والے دنوں میں باقی بینک بھی کانٹروبیٹ کر سکتے ہیں اور وہ اچھے لیولز پہ جیسے کہ ایکسیس بینک 50 دے سیمپل مووین ایوریج کے اسپاس ہے آئی سی ایسے نہیں چل رہا ہے پہ ایکسیس بینک کے فورمیشن کمپاریٹیو لی بیٹر ہے تو ای ٹھیک کسی کو فریش اپورشنیٹی دیکھنا ہے تو ای ٹھیک ایکسیس بینک ایک پریفرے بل پیک لگ رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ انٹرنال بینک ٹو بینک شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو اگر لگ رہا ہے کہ ایچ ڈی ایف سی تو بھائی میں نے تو تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو کا لیا ہوا ہے اور میں تو سو دو سو روپے کمانی کے لیے کسی شیئر میں آتا ہوں اور ایچ ڈی ایف سی بینک میں کو پندر سو پچاس کر کے یعنی کہ دو سو روپے دے بھی رہا ہے اور اگر کسی کو شفٹ کرنے کا من ہو تو پھر ایکسس بینک دیکھا جا سکتا ہے نہیں تو ایچ ڈی ایف سی کے اندر بھی ٹریلنگ سٹاپ لوس لگایا جا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایچ ڈی ایف سی سے باہر نکلو بٹ میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو دوسرے بینک بھی ملتے ہیں اور آپ کا من ہے شفٹ کرنے کا چینج کرنے کا تو پھر ایکسس بینک کو نمبر ٹو بنا کے چلیے آگے بڑھیں کش بھوڑا ہمارے سا جوڑ رہے ہیں آپشنز کا چیمپین بتانے کے لیے کش نمستے بتائیے جو آج کا آپ کا آپشنز کا ٹریڈ کون سا ہے ہی نمستے آج کا آپشنز کا ٹریڈ ہے وہ ہم نے ایک سیڈی ریکاوری دیکھی ہے سٹاک اپنے کی جو ڈیلی آبریجز ہیں شورٹ سم کے ان کے اوپر بھی ٹریڈ کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ 950 کا جو کال آپشن ہے یہ بائی کریں قریب 23 روپے کے آس پاس یہاں پہ آپ کے ٹارگیٹ ہوں گے 28 اور 33 روپے کے اور 800 روپے کا ٹاپ لس رہے گا اب ٹارگیٹ اور ٹاپ لس کے حساب سے 10,000 کا منافع اور 5,000 کا لاؤس پوٹینشل ہے اس ٹریڈ میں تو کونکور کا 950 کا کال آپشن یہ آج کے سزاو رہے گا کونکور یہ راجیش جی کی لسٹ میں بھی تھا آپ کے لیے ٹریڈنگ کی سلائس میں لیکن اوپشنز کی بھی رنیتی آگئی تو آپ کو بس دونوں اوپشن ہو گئے ہیں آپ کیش میں کیجئے یا پھر اوپشنز کے ذریعے کیجئے 950 والی کال خریدنی ہے آپ کو 23 روپے کے بہو پر 25 رپل کے ایکس پاری والی اور لقش 28 روپے دوسرا لقش 33 روپے اور سٹاپ لس اس میں لگا کے چلنا آپ کو 8 روپے کا عدیتہ منافع 10,000 کا عدیتہ جو نقصان ہوگا وہ ہوگا 5,000 روپے گیا نہیں کی آدھا منافع کے مقابلے تو یہ بہترین strategy آپ کے لیے لیکن risk risk closer ضرور دھیان رکھئے آپ کو ویتھیا نشاثن کو فالو کرنا پڑتا ہے ایف نو میں trade کرتے وقت اگر نہیں کرتے ہیں آپ تو یہ 10 میں سے 9 لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو نقصان ہوتا ہے اور ایف نو traders کو جو آستان جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریبا تقریبا پچاس زر روپے کا تو بلکل آپ فالو کیجئے stop losses کو بلکل strict stop loss کو آپ فالو کر کے ہی آپ نقصان سے بج سکتے ہیں ایف نو کے trade میں اس کو آپ جوخیم کو کم کر سکتے ہیں لیکن چلے کچھ اور stocks کے بارے میں جرہا view لیتے ہیں اور ایک رائے جرہ SBI card پر لیتے ہیں راجیہ جی آپ سے view جانا چاہیں گے آج ہم دیکھ رہے ہیں SBI cards میں بڑھیاں والی تیزی ہے آج یہ وائدہ کا top winner بھی ہے SBI cards میں کیا موجودہ اس طرح سے بھی آپ تیزی دیکھ رہے ہیں کیا ابھی شیخ دیکھیں ابھی شیخ جی یہاں پہ stock میں correction کا دور دیکھنے کو ملا stock میں lower top lower bottom formation weekly chart پہ بنتے ہوئے دیکھیں حالانکہ stock نے پچھلے کچھ trading میں lower side پہ ایک ویس بنا کے recovery یہاں پہ ضرور دکھائی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ recovery بنی اس پہ 735 740 کا level cross ہونا کافی اہم رہے گا اگر یہ 740 کے level کو cross کرتا ہے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ really further extend ہوتے ہوئے دیکھیں towards 785 790 کی طرف تو ابھی جنہوں نے position already lower side پہ بنائی ہے ان کے لئے صلاح یہ رہ گی کہ اب 712 کے stop loss 710 کے stop loss سے بنے رہے ہیں upside میں اگر یہ 740 کے اسپاس آتا تو ایک بار review کریں وہ level کا breakout اگر کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر position کو further carry کریں پھر ہو سکتا ہے یہ آگے آنے والے سمیہ میں 780-790 تک کی upside بھی اس میں continue ہوتے ہوئے دیکھیں تو 710 کے stop loss position 710 کے stop loss کے ساتھ position کو hold کرنے کی صلاح ہے امول جی ITC ہم دیکھنے کی پھر سے کہنے کہیں ایک دائرے میں پھسا ہوا ہے حالانکہ آج تھوڑی تھوڑی تیزی دکھا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیزی سسٹین کر پائے گی ITC میں کیا اس طرح کچھ data formation اس میں ہو رہا ہے ابھی شیخ جی میں ITC کے اوپر کمنٹ نہیں کر پاؤں گا بٹ مجھے اگر ہم FMCG میں اگر دیکھتے ہیں تو ایک ہندوستان یونی لیور میں ایک اچھا کاسا formation بنائے کافی سیل آگ تھا stock میں اس کے بعد ایک reversal formation ہوا ہے اور وہ سسٹین بھی ہو رہا ہے ای ٹھیک مجھے لگ رہا ہے کہ 2300 اگر ہندوستان یونی لیور اگر کروس کرتا ہے تو اس میں ایک ٹیکنیکل bounce back آ سکتا ہے اور وہ on the higher side 2320 اور 2330 تک جا سکتا ہے چلی HUL پر review دیا مولے آشی جی سے رائے لیتے ہیں ایک بار ITC پر ایک بجر fundamental view کیونکہ سوا 400 روپے کے آس پاس کا بھاو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ 400 روپے کے پاس آنے کے بعد BAT کا وہ stake sale بھی آیا stock تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے چلتے بھی دیکھا کیونکہ hangover تھوڑی دور ہوئی تھی آشی جی ITC کے trajectory آپ کو یہاں سے کیا لگ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ share چلنے کے لیے تیار ہیں یا پھر یہ range میں ہی رہے گا بھی بلکل short term میں کوئی بتا نہیں بات میں سب یہ بتا سکتا ہوں کہ stock نے اچھا خاصا correct کیا ہے 500 کے level سے اور کافی دیر نیچے بتایا بھی ہے تو میرے طابق تو correction یا تو ختم ہو گیا یا ختم ہونے والا ہوگا obviously اس کا جو fundamental strength ہے جو turn around کیا ہے کمپنی نے پشتے دو سالوں میں performance اور اس کے بعد لگتار ایک اچھا stock بھی perform کیا دبل ہوا اس کے بعد correct بھی ہو چکا ہے تو میرے طابق تو ایک بہت اچھا buying opportunity ہے کیونکہ اگر اگلے دو سال کا review لے کے چلیں تو میرے طابق یہاں سے ایک بہت اچھا stock ہے front line ہے downside is almost zero because جو correction دیو ختم ہوگی 10-15 روپے نیچے کبھی آسکتا تو آسکتا ہے upside میں میرے طابق اگر دو سال دو ڈھائی سال میں دیفنیٹلی یہاں سے ڈبل ہونے کی ایک پرنٹ ڈھائی سال میرے داری تو بہت اچھا پرنٹ ڈھائی سٹوک کی بائیں گو بتاتی ہے ٹھیک ہے دن تو آپ کی طرف سے ایک بہتر سٹوک ہے ایٹی سی حالانکہ اس سے پہلے والے کارکرم میں کئی بار ایڈ بھی ٹھیک ہے اور کافی دنوں کے بعد اس طرح کا پرائز ایک بہتر دکھائیں گے فیوچر والی پلیٹ آئی جی ای ای جی ای جی جی بہتر دکھانا ٹھیک میتیش بھائی ایک بہتر دو حصوں میں بتائیے گا جن کے پاس پرانا پڑھائے اور مان لیجئے پروفٹ میں ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہی اور جو نیا آنا چاہتے آب وہ کس ریٹ پہ آئے ان کا سٹوپ لوس ورن کا ٹارگٹ بھی دینا دیکھیں سب سے پہلے جن کے پاس ہے اگر آپ ویکلی چارٹ دیکھوں گے تو سات مارچ کا جو ہائی تھا 15 80 کا جس کے پاس ہے اس کو رکھنا چاہی اب اگر آپ کو نئی پوڈیشن لے تو ہمارا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر نئی پوڈیشن لے نئی چاہی ریزن بیگ پیچھلے تین دن سے سٹوک ایک نیرو رینج میں کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے جہاں پہ 1420 اس کا ہائی تھا اور نیچے میں 1360 اس کا جو ہے وہ بین تھا تو ہمارے حساب سے سندر دن لیٹر یہ جو رینج میں ہے وہ رینج کا بریق آؤٹ ہوگا اور 8 سے 10 دن میں ہمیں لگ رہا ہے کہ 1580 کا ٹارگیٹ MGL میں آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا تو current current level کے اوپر بوت MGL اور IGL میں خرید دار نہیں کرنی چاہے اور اگر آپ کے پاس ہے تو ترلنگ سٹاپ لوس سے اس کو یہ ٹرینڈ کو پورا پلے کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ just beginning of a trend ہے correction کے بعد اور بہت ہی strong اپنے وہ بھی stock میں باقی ہے آج دو ایسے اور شیئر بھی ہیں دونوں کا move آپ کو بتائی دیا سرنے اور اچھے سے سن لیجیگا اچھے نوٹیس کیجیگا ساری چیزوں کو کیونکہ ہمارے جو مہمان ہیں بڑھے میسیج آگ پائے اس لئے میں نے دونوں کے لیے پتا کر لیا کہ ہے اور جن کے بس نہیں پڑھا ہوا ہے ان کا trailing stop loss بھی دے دینا جن کے پرانے stop پڑھے ہو ہیں شیئر NCC کے اور NBC کے تو دیکھیں NCC تو اب all time high trajectory کے پاس ہی trade کر رہا ہے اور ہمیں لگتا ہے جس طریقے سے یہ stock نے long term chart پہ یہاں پہ breakout بنائے NCC میں next target ہمیں لگتا یہاں سے بن سکتا ہے positionally وہ 330 340 کی طرف بھی آتے ہوئے دیکھ سکتا ہے اب جو stop NBCC کی بات کر تو یہ 3rd consecutive week ہے جہاں پہ higher high low formation بنتے ہوئے دیکھ رہے جو کی clear دکھاتا ہے کہ stock میں واپس correction کے بات sustain buying action یہاں آتے ہوئے دیکھ رہی ہے جب تک 130 133 کے اوپر بنا رہے گا ہمیں لگتا ہے NBCC کا momentum further دار extend ہوتے دیکھے گا towards 155 160 کی طرف تو دونوں stock میں بنے رہنا ہے ہمیں لگتا ہے دونوں stock واپس سے ایک اچھے momentum میں آتے وے دیکھ رہے تو NBCC NCC donor پہ ہمارا view at this moment bullish ہے NCC اور NBCC دونوں پر bullish view ہے NBCC ہم دیکھ رہے 110 روپے سے لگاتار یہ مجھو دکھا رہا ہے اور آج کے سطر میں अब یہ day high پر 9% کی زبردست تیزی ایس شیئر میں دیکھ رہی ہے امول آپ سے ہم real estate stocks پر view جانا چاہیں گے ویسے تو گودریج properties میں 33% کی تیزی ہے آپ DLF کے سپس اوپر ہے کیا اس میں trade بن رہا ہے کیا تیزی کے موقع بن رہے شیئر میں اگر یہ سٹوک 915 کے اوپر مندے کو trade ہوتا ہے لے سکتے ہیں آشی جی آپ سے metals پر جانا چاہیں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے کہ ہند کور میں لگاتار تیزی ہے کچھ اور stocks سے وہاں پر بھی ہم تیزی دیکھ اگر آپ کو لینا ہے تو ٹاٹا سٹیل بہتر ہے اور بہت بہتر چال بھی دکھائی ہے اس میں سپلٹ آیا تھا سو روپے کے نیچے کا بہاو تھا وہاں کیا کمال کا شیئر چلا ہے اب ایک سو ترسٹھ روپے کے آس پاس کا بہاو اس کا ہے وقت ہو گیا ہے ہمارے خاص سیگمنٹ مارکٹ ایٹ تھری کا تو تین بجے تک بازار کھلنے کے بعد شیئروں پہ کہاں پر ایکشن ہوا ہے کون سے بڑی خبریں ہیں جن کے دن پر شیئر چل لیں بتانے کے لئے ہمارے سے ہوگی گورو جڑ گئے ہیں مارکٹ ایٹ تھری لے کر گورو بتائیے کہاں پر فوکس ہے آج جی ہاں آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیلہ فوم کی کیونکہ اس کمپنی میں کئی پہ ایک انشورنس کا ڈسپیوٹ چل رہا تھا 2020 سے اور جہاں پہ ایک ریلیف ملا ہے ابھی ڈسٹرکٹ کمیشن نے ایک کافی ریلیف دیا ہے کمپنی کو جہاں پہ کمپنی نے کمپنی نے شیلہ فوم کے فیور میں ایک آرڈر پاس کیا ہے جس کے حالے سے جو انشورنس کا ڈسپیوٹ چل رہا تھا اس کے اگنسٹ 21.38 کروز کا جو کلیم ہے وہ کمپنی کو ابھی واپس ملنے والا ہے انشورنس کمپنی سے اور اسی کے ساتھ ساتھ 10% انٹریسٹ بھی دینے کے لیے کہا ہے اس کمیشن نے اور اسی کے دم پہ اگر ہم دیکھیں تو کچھ فلو میں کہیں پہ ہمیں پوزیٹیوٹی دیکھنے کو مل سکتے کمپنی میں اور شیئر پرائز میں بھی آج ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی تھی اگلی بات کرتے ہیں گلوبر سپیرٹ کی کیونکہ کمپنی نے فلحال میں ہی جوائنٹ وینچر اگریمنٹ سائن کیا ہے انسا میکل کمپنی کے ساتھ جس میں کمپنی گلوبر سپیرٹ جو ہے وہ اس کمپنی کے ساتھ ساتھ مانیفیکچر کریں گی سورسنگ کریں گے اور دسٹریبیوشن کریں گی بیئرز کو لکھے اور اگر ہم انسا میکل کی بات کریں تو ایک کافی فیموس بیئر برانڈ جو ہے کیری کر کے وہ ابھی لانچ کرنے والی ہے انسا میکل گلوبر سپیرٹ کے ساتھ اور اسی کے چلتے ہو اگر ہم سٹاک میں بھی دیکھیں تو ایک تیزی دیکھنے کو ملی تھی آج کے دن میں گلوبر سپیرٹ کے لیے اگلی بات کرتے ہیں فورتی سہت کی کیونکہ یہاں پہ بھی ایک ٹیکس دسپیوٹ چل رہا تھا اس کے ایک سبسیڈیری کے ساتھ جو کی اسکوٹ ہیلتھ انسٹیٹوٹ اور ریسرچ سینٹر ہے اس میں ایک ٹیکس دسپیوٹ تھا 124 کروز کا جہاں پہ ابھی ہائی کورٹ نے ریلیو دیا ہے اور اس کے چلتے ہوئے یہ جو ٹیکس دسپیوٹ ہے وہ ابھی نہیں بھرنا پڑے گا اس سبسیڈیری کو اور اسی کے لیے ایک پوزیٹیو کیش فلو اس میں بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اسی کے دم پہ فورٹیز ہیلتھ کیر میں بھی ہمیں کافی ایک تیزی دیکھنے کو ملی تھی آج کے شیئر پرائز میں اگلی بات کرتا ہے ریڈنگٹن کی کیونکہ کمپنی نے فلحال میں ہی پارٹنرشپ فارم کیا ہے زوہو کے ساتھ ابھی زوہو جو ہے اگر ہم بات کریں تو زوہو میں ہنڈرڈ ملین سے بھی زیادہ یوزرز ہے 55 سے بھی زیادہ ایپس ہے جس کے وجہ سے وہ کمپنی کو دیجٹل جورنی میں کافی ہیلپ کرتا ہے اور ریڈنگٹن اپنی جو ڈسٹیبیوشن نیٹورک ہے وہ ہیلپ کرے گا زوہو کے اس پروڈکٹ کو پش کرنے کے لیے اور اسی کے دم پہ اگر ہم شہرز میں بھی بات کریں تو ایک تیزی دیکھنے کو ملی تھی ریڈنگٹن میں تقریباً 3% سے بھی زیادہ اوپر ہے یہ شہر اگر آج کے دن ہی بات کرے تو اور آخر میں بات کرتے ہیں گودریش پاپرٹیز کی کیونکہ ایک update آیا ہے گودریش پاپرٹیز کی طرف سے جہاں پہ انہوں نے 2,690 کروز سے بھی زیادہ کے گھر جو ہے وہ بیچے ہے ممبئی کے ایک پروڈکٹ میں جو کی کاندیولی میں لوکیٹڈ ہے اگر اس پروڈکٹ کی بات کریں تو اوورال ریوی جو ہے گودریش کو ایکسپیکٹڈ ہے 7,000 کروز کا اور اس پروڈکٹ کو مارک کرتے ہوئے گودریش نے کہا ہے یہ ایکچیلی سب سے زیادہ سکسیسفل ایک پروڈکٹ رہا ہے گودریش کے لیے ممبئی میں in terms of value مطلب value میں بھی کافی زیادہ تھا اور volume میں بھی کافی زیادہ 800 سے بھی زیادہ گودریش نے بیچے ہے اس پروڈکٹ میں launch کے دوران ہی اور اسی کے چلتے ہوئے شیئر پرائز میں بھی ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی تھی تو خبروں کے دم پہ یہ سب شیئرز جو ہے وہ آج کافی بس کر رہے تھے اور آگے جا کے بھی ہم انہی سب شیئرز پر ہمارے نظر بنائی رکھیں گے ٹھیک ہے شکریہ گو رہو تو تمام یہ خبریں ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج شیئروں میں ایکشن دیکھنے کو مللا ہے لیکن ریڈنٹن کے بات کریں گے اور یہ اچھا کولیبریشن ہے ریڈنٹن کے پاس کہیں کہیں ایک بڑا ڈسٹیبیشن نیٹورک ہے زوہو کے پاس ایکسپٹیز ہے کلاوڈ سولیشنز کو لے کر ٹیم کولیبریشن کسٹمر انگیجمنٹ تو یہ دونے کمپنیاں جب ساتھ آئیں گے تو یہاں کمپنی اس کے لیے کافی بینفٹ کرنے والی بات ہے ڈسٹل ٹرانسفرمیشن کو لے کر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین ساڑھے تین پرسنٹ کیا سپاس کی تیزی بھی ریڈنٹن میں ہے راجیش جی پچھلے چھے مینے بڑے اچھے گھٹے ہیں ریڈنٹن کے لیے ڈیڑھ سو روپے کے نیچے کبھاؤ تھا سوا دو سو روپے کے آس پاس کبھاؤ ہو گیا باؤن ہفتی کچھائی پر یہ شیئر کاربار کر رہا ہے ریڈنٹن کے چارٹس آپ کو کیسے لگ رہے ہیں سر اور کیا یہاں شے بھی نئی تیزی کر سکتے ہیں شیئر میں کافی سٹرانگ موو دیکھنے کو ملا ہے پچھلے کئی ہفتوں سے سٹاک میں اور جس طریقے سے سٹاک میں آلریڈی ویکلی اور منتلی ٹائم فریم پہ آلریڈی یہاں پہ ایک بریک آؤٹ آلریڈی یہاں پہ رجسٹر ہوتے ہوئے دکھا ہے ہمیں لگتا ہے یہاں پہ بنے رہنا چاہی لانگ ٹرم چارٹ اس کے بولیش ہے سٹاک میں آل ٹائم ہائی ٹریجیکٹری کے آس پاس ہی ٹریٹ کرتے ہوئے دکھ رہا ہے جس طریقے سے سٹاک کمفرڈیب لی اپ دو سو پانچ دو سو دس یہ لیول کے اوپر بنا ہوا ہے ہمیں لگتا ہے جب تک یہ لیول کے اوپر انٹیکٹ ہے سٹاک یہاں پہ جو نیکس ٹارگٹ بن سکتا ہے سٹاک کا وہ قریب دو سو ساٹ دو سو ستر کی طرف بھی آتے ہوئے دکھ سکتا ہے تو ایک روز ٹائم فریم سٹاک ایک بولیش ٹریجیکٹری میں ہی ٹریٹ کر رہا ہے اپنے آپ میں بتانے کے لیے بہت ہے کہ بینگ نفٹی کو کیسے کیچ اپ کرنا تھا اور آج اس کا ایونٹ بھی کام آیا اور یہ بات ہم کئی دن سے آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کو ٹریڈ کرنا ہے یا آپ کو اپنا کانفیڈنس ہائی رکھنا تو بینگ نفٹی میں رکھنا سنتالیزار تین سو والا بینگ نفٹی جو ہم نے کل ہی پلس کروایا تھا آپ کو آج ارتالیزار چار سو سنتیس ہم کو دکھ رہا ہے دو تین دن کے اندر کیا شارپ مو آیا ایک اور چیز میں آپ کو نوز کراتا ہوں ارتالیزار چھے سو چھتیس کا آئی ریپیٹ ارتالیزار چھے سو چھتیس کا اٹھائیس ڈیسمبر کو آل ٹائم ہائی ہے بینگ نفٹی کا اور ابھی ہم چل رہے ہیں چار سو چھتیس پہ تو صرف دو سو پوائنٹ دور ہیں اور آج اگر آپ صبح کے ہماری کومنٹری سننے گا تو ہم نے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم اپنے ڈاٹا کے دم پر ہی کہہ پاتے ہیں کوئی ہمارے کان میں پھوک کے نہیں جاتا ہے لیولز کو لیکن ہم نے بڑا ہی کانفیڈنٹ لی کہتا کہ ہم کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آج آج میں مارکٹ اپنا آل ٹائم ہائی بھی لگا دے یہ تو تھوڑا سامے کی پابندی ہے پچیس بیس منٹ رہ گئے ہیں کوئی بڑی بات نہیں کہ پچیس بیس منٹ کے اندر ہی آل ٹائم ہائی بھی آج کھینج دے مارکٹ تو بی آوئر بازار کے اندر ایک فیوریس بول رن ایک کیچپ تھا اور یہ بات میں نے آپ سے بات کہی بھی تھی کہ بینگ نفٹی کو برا لگتا ہے اور جب آپ آل ٹائم ہائی نفٹی کا چلاتے ہو تو یہ جلد ہی بینگ نفٹی آپ کو آل ٹائم ہائی لگائے گا میرا اپنا نیجی طور پر ماننا ہے اگر سب کچھ ٹھیک رہا اور جیسا ہم ڈاٹا کا انیلیسس کر رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں پچاس زار بھی بینگ نفٹی دیکھ جاؤ لیکن اب یہ بڑی بات ہوگا کہنا اس لئے میں اپنے ورڈز کو تھوڑا لیمیٹیڈ کر دیتا ہوں لیکن بازار ایک اچھے مومنٹم میں فیوریس بول رن میں ہے نفٹی آج صرف ابھی کے سب ایشیاں جیسے کوٹاک جیسے آئی سے جیسے ایک ایس بی آئی فیڈرل یہ سب ہیں ٹھیک اور جو کمزور بھی ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور نہیں ہے تو کل ملا کے ابھی ہم چار سو تیہتر پہ آگئے آئی ریپیٹ اگر نیچے کوئی چلانا بھی چاہے کہ ہم آل ٹائم ہائی سے کتنا دور ہے تو فرسٹ آپ چلائیے آٹالیس زار چھ سو چھتی سے ہمارا آل ٹائم ہائی جو اٹھائیس دیسمبر کو لگا ہوا ہے اور ہم اس سے آگئے ہیں فور نائنٹی سکس پہ پانسو پہ آگئے آپ موٹا موٹی سمجھ لو صرف ایک سو چھتیس پائنٹ اور ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جھٹکے کے ساتھ ایک سو چھتیس پائنٹ کر دے اوپر اور ہماری کئی ہوئی بات آج ہی آج میں پروو ہو جائے کئی بار تو ہمیں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم جو بات سامنے رکھ رہے ہیں ویدہ ہیلپ آف ڈاٹا کتنا سٹیک بیٹھ رہا ہے اور میں بولوں گا کہ ہم تو ڈاٹا کے آدھی ہی نے جو بولتا ہے وہ ہی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں خیہ رہے نی ہاؤ ایک دو چیز اور سمجھ یہ بی ٹی ایس ٹی کر کے جائیں گے سر راجش سر بینگ نفٹی کے بی ٹی ایس ٹی کر کے چلے جائیں آل ٹائم ہائی دیکھ ہی لے لگتا ہوا بلکل اب یہ کچھ ہی سمجھ ہی میں ہمیں لگتا ہے کہ آل ٹائم ہائی کی طرف بلکل بڑھتے ہوئے دیکھے گا بی ٹی ایس ٹی کرنا ہے چاہیے کافی سمجھ کے بعد یہ واپس اپنے آل ٹائم ہائی ٹریجیکٹری کو ریگین کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے بینگ نفٹی اس سارے بینگ کو میں بھی دیکھے تو ایک کریکشن کے بعد واپس سے بائنگ انٹریس لوڑکتے ہوئے دیکھا ہے پی ایس ٹی پرائیویٹ سارے بینگ کو میں بائنگ انٹریس واپس بنا ہے تو ہمیں لگتا ہے یس یہ کنٹینٹی دیکھنے کو ملے گی اور ایس سچ کوئی آر بی پولیسی کا جو ایک ویٹ کر رہے تھا مارکٹ وہ بھی آلڈی سٹیٹس کو جیسا ہی رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ سارے کچھ فیکٹر جو بینگ نفٹی کو روکے ہوئے تھے پچھلے کچھ دینوں سے آہ اب وہ آج سب ہوتے ہوئے دیکھ رہے تو ہمیں لگتا ہے یس بیری سون بینگ نفٹی آل ٹائم ہائی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے گا بی ٹی ایس ٹی کیا جا سکتا ہے ہمیں لگتا ہے آپ پر آپشن پر فوکس کرنا چاہیے بینگ نفٹی کے آہ پورٹی سے پورٹی ایٹ تھاؤزنڈ سکس ہنڈریڈ کے کال آپشن کو یہاں پہ باہل کیا جا سکتا ہے آہ پورٹی ایٹ تھاؤزن سکس ہنڈریڈ کا کال آپشن جو کہ ابھی ٹریٹ کر رہا ہے قریب ٹو ایڈی فائی روپیز کے آس پاس یہاں پہ لونگ سائیڈ لے دو سو تیس کے آس پاس کے سٹاپ لاؤس رکھے اپ سائیڈ میں اس آپشن کے ٹارگیٹ ہونا چاہیے قریب تین سو پچاس سے دین سو اسی کی طرف فیسے میں آپ کے ایک اور جان کری بتا دوں فیوچرز کے حساب سے ہم نے آہ چھالی اٹھالیس زار چھے سو چھتیس کو پار کر لیا ہے کیونکہ ابھی پریمیم چل رہا ہے قریب قریب ڈھائیس سو پوائنٹ کا تو اس لئے آپ کو یہ تھوڑا نیچے دیکھ رہا ہے فیوچرز میں آپ دیکھیں گے ہم نے اٹھالیس زار چھے سو چھتیس کو پار کیا بارہ پرسنٹ کا بلڈ اپ ہے آپ کیا زبردست موف دیکھ پارے جب میں کارکرم کے شروعات پہ بھی آیا تب بھی ہم نے آپ سے ایک بات بولی جی کہ میرے بینک نیفٹی پہ کانفیڈنس آئی ہے میرا اور یہ آپ دیکھو جاتے جاتے بھی پوری کورنگ کروا کے جا رہے یہ نہ ہفتے کی اچھی کلوزنگ کروا رہے بلکہ اپنا کام خود بھی بکو بھی نبھا رہا اور آپ کو بڑیا فیل کروا رہا ہو گا مارکٹ اور یہ سب کچھ پتا ہے کب ہو رہا ہے جب گلوبل مارکٹ پچھلے تین دن سے کم زور ہے جب انڈیا وکس ساڑھے گیارہ پہ ہے جب انسٹیویشنل کی ہولڈنگ میں ایک کی ڈیٹ آئی ہو ہے تب ہو رہا ہے جب آپ کے سامنے ارننگ ز ہے اتنے سارے ٹرگرز ہونے کے باوجود اگر بازار دیکھ اور میں آپ کو آج کا ہائی بھی بتا دیتا ہوں 524 ہو چکا ہے 535 کا ہائی لگا ہے کوئی بڑی بات نہیں ابھی ہم چلتے چلتے میں کر ہی جائیں آل ٹائم ہائی بھی لگا دیں تو آج کوئی بڑی حیرانی نہیں ہوگی میں کہ تو بلکل حیرانی نہیں ہوتی ہے بلکل فوکس میں رہنے والا ہے انڈر سٹار اور یہاں پہ ہماری ڈیلر کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ مار کی انویسٹر ہیں اور کچھ ایچ 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 تین تین سیشن میں یہاں پہ بائنگ دیکھنے ملی ہے دیکھا جائے تو پچھلے تین دن میں 40 لاک شہز یعنی 0.2 percent equity اور آپ دیکھ سکتے کہ پچھلے تین دن میں بھی stock سے زیادہ کا اوچھ حال آیا ہے اہم trigger تو stock کا یہ ہے کی vodafone آئیڈیا کی جو fund ریز ہونے والے اس کے کارن جو payments آئیں گی کمپنی کو لے کے اس کے کارن بازار چیئر کر رہا گی پی آؤ اچھے لیبلز پہ دیکھنے مل سکتی ہے پوری بازار کی نظر رہے گی اپریل 6 کے board میٹنگ پہ vodafone آئیڈیا کے جہاں پہ پرموٹر لگ بگ 2000 کروڑ سے زیادہ fund infusion کرنے کا decision لیں گے تو یہ اپنی development آ رہی ہے اور overall انڈس سٹارز میں مارکی انویسٹر اور اچھے نائے کاؤنٹر دونوں ہی ایکٹیو ہو چکے ہیں یہ بڑیہ اپنے ٹریڈ بے نکال ایکچولی میں بتاؤ انڈس آور کائی بار ہم نے آپ کا بتاؤ کہ کچھ شیئر نے ایسی ہوتے جو صرف ٹریڈنگ سے ہٹ کر آپ کو پوزیشنل ہی رکھنے چاہیے اور آپ کو سال کا گین دیکھے جا سکتے اس میں سے ایک ہو سکتا ہے اس میں سے تا ٹا ٹا چلنا بھی شروع گیا آپ ایک منت میں دیکھو چوبیس پرسنٹ کا ریٹن انڈس ٹا ور نے دیا ایک کام آپ کرو آپ جرہ اس کا تین مہینے کا بھی دکھاؤ میں سکھ منت دکھانا ایک بار چھ مینہ بھی دکھاؤ تو آپ دکھے گا اس سے پہلے بھی میجر چینجز نہیں تھے پچھلے دو ڈھائی مینے سے چلنا شروع ہوا ہے اس کے بار ممنٹم کافی فاسٹ آیا بہت بڑی مٹیش پتہ کر لیتے مٹیش رکھ لے نا کیا ہے وہی بتاتا ہے کہ these are the slow movers اتنی بڑیا تیزی آئے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ نے جو سوچی بتائی مہینہ چھے مہینہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی نظر اس کے اوپر کتنی ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب بہت چنیندے سہر بھم تارگیٹ 350 سے 360 آئے گا تو definitely اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو hold کرنا چاہیے اور ایسے وجہ میں ہم ہمارے کلائن کو بھی بتا رہے ڈیم پی جی کے trailing stop loss کی جو simple strategy ہے وہ follow کرو کیونکہ جیسے bank nifty کی بات کر رہے تھے آپ بہت strong up دیا اب اگلے دو یا تین دن کے چارٹ دیکھو تو bank nifty نے اتنا strong up دے کی وہ پتہ بھی نہیں تھا تو trailing stop loss بہت simple strategy جو اب all time high کے اوپر ignore ignore کر رہے ہماری نifty یہ ہی ہو گی کہ ایسے stocks ko trailing stop loss سے آپ اس میں رہیے تاکہ آپ trend جو ہے اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے انٹرسٹنگ بات ہے اور میتیش اب میں تھوڑ دیر پہلے آپ سے آئی جیل اور ایم جیل کے بارے پتہ کر رہا تھا سرکار اصل میں سٹی گینس ڈسٹی بیشن کمپنیز کو ایکس کلوزی رائٹ دینے والی ہے اس پہ پولیسی جو ہے اس پہ دوبارہ وچار کی جا سکتے ہیں ایٹینا سفدیش کے حوالے سے اس کو ایکس کلوزی خبر ملی ہے میرے پرکاش پردیش جوڑ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اور کرو یہ صرف بائی اور سیل سے نہیں چلتے ہیں پرکاش پردیش جر بتائیے کیا ہو رہا ہے پولیسی فرین ورک میں دیکھیں ستروں کے حوالے سے ہمیں ایکس کلوسیو جانکاری مل رہی ہے کہ سرکار سٹی گیس ڈسٹی بیشن کمپنی سے سمبندی جو مارکیٹنگ رائٹس ہے ان کے جیوگرافیکل ایریاز کے اوپر اس سے سمبندی ایک کمپریہنسی پولیسی پر کام کر رہی ہے ستر ہمیں بتا رہے کہ اس مسئلے پر چرچہ کی شروعات کر دی گئی ہے جس کے حساب سے سٹی گیس ڈسٹی بیشن کمپنی کو مارکیٹنگ رائٹس دینے کے پیچھے کیا راشنیل ہونا چاہیے اس سے سمبندی پروپر گائیڈ لائنس تیار کیا جائے گا ساتھی ساتھ پیٹرولی منترالی کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کو اوپن اینڈ چھوڑنا چاہیے اور خاص کر جو موجودہ نیام ہے اس میں بدلاؤ کرنے کی ضرورت بہتر سویدھائیں دینے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری کمپنی ہے وہ بھی کسی دوسری کمپنی کی جیو گرافکل ایریاز میں آئے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو موجودہ پی ایر بی پی ایر بی ایر 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 بی ایر شرورات کر دی گئی ہے حالانکہ اس کو implement تب ہی کیا جا سکے گا جب نئی سرکار کا گھتن ہوگا لیکن جو جانکاری ہمیں مل رہی ہے اس کے حساب سے پرکریا کی شروعات کر دی گئی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کئی ایسی سجری کمپنیز ہیں جن کے جو جو گرافکل ایریاز ہیں وہ پہلے سے ہی 20 سال 25 سال کی عوضی کو پورا کر چکے ہیں اور ان کمپنیز نے جو ایکسکلوسی مارکیٹنگ رائٹس ہیں اس کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کوٹ میں بھی اپروچ کیا ہے حالانکہ ستر بتا رہا ہے کہ پیٹولیوم منترالے کا یہ ماننا ہے کہ جو جو آنے والے دینوں میں کوٹ میں بھی پیش کر سکتی ہے شکریہ پرکار تو سرکار کوٹ میں بھی جائے گی اور یہ سب کچھ ہوگا نئی سرکار بننے کے بعد اور ایک اور چیز کرنے پڑے گی PNG RB Act جو ہے اس میں بدلاؤ کرنا پڑے گا سیکٹر میں کمپٹیشن آئے گا اور گرہ کو کوئی سے بہتر سوویدھا ملے گی اس چیز کے چلتے ایک سی چلتے کمپنیوں کو بڑیاں ہیں آج ہم دیکھ رہے کہ IGL اور MGL میں بڑیاں تیزی پر کاروبار بھی ہو رہا ہے ہم نے اس پر اپنے ایکسپورٹس کی بیو بھی لے لیے ہیں لیکن چلی آپ یہ جانتے ہیں کہ بیٹی ایسٹی یا پھر ایسٹی بیٹی کرکے پیسی کمانے کے موقع کونسی شیورم ہیں اور شروعات کریں گے راجیہ جی آپ بتائیے آپ کی بیٹی ایسٹی یا پھر ایسٹی بیٹی ایسٹی ٹریٹ پہلا سٹوک جو پسند آرہا ہے سیٹی این بینک کا بینک چھتر میں ہی رہیں گے ہم اور میں لگتا ہے جس طرح بینک سپیس میں مومنٹم ہے سٹوک میں جس طرح کے سپریک آؤٹ ہو کے یہ جو مومنٹم بنا یہ سٹوک ہمیں لگتا ہے پریویس ہائی کو پروس کرتے بے دکھے گا بیٹی ایسٹی پوائنٹ اویو سے سٹوک کے جو ٹارگیٹ ایکس پروس یہاں پہ جو رکھیں گے وہ 6 620 کے جو تیسرا سٹوک ہمیں پہ پسند دارہ ہے بیٹی ایسٹی پوائنٹ اویو اگین ایچ ایل کا بی ایل ہم نے شو کی شروعات میں دیا تھا ایچ ایل بھی ہمیں لگتا ہے یہاں پہ بائی کیا جا سکتا دیکھنے کی لگاتار مومنٹم ہے اور پچھلے دس سطر میں پقریبا ہزار انکھوں کے آس پاس کی ریلی ایل کی شیئر میں آگئے ہی دیا ہے تو اشو لیل میں 177 کے اوپر خرید نیسلے سطر رہے گی 172 کا stop loss رہے گا BTST کے لئے target پہلا 180 دوسرا 182 اور دوسرا جو stock ہے وہ AU bank ہے شاندار recovery دیکھی گئی ہے نشلے سطروں سے تو AU bank خرید نیسلے سمال finance bank loan book کے deposit کے بہت دمدار آنکڑے آئے تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ کل بھی یہ شیئر فوکس میں تھا آج بھی چل آج پرسنٹ کے آس پاس تیزی ہے اس میں خرداری کرنے کے صلاح ہیں اور اشوک لیلنڈ bank دونوں ای لیٹر شیئر میتیش 1545 کے آس پاس چل رہے 1570 150 30 نکل گیا رہے اور stop loss 1524 کافی consolidated ہوا ہے یہاں سے technical bounce back آنے کے چانسے پورے ہیں دوسرا مجھے ایک positional point of view سے HDFC live میں ایک اچھا reversal آیا ہے اور lower range کے آس پاس ہے تو اس میں ایک positional point of اسے بھی bounce back آس سکتا ہے 640 650 تک کے target نکل گیا رہے اور 620 کا stop loss دیکھ گیا رہے ٹھیک ہے بڑیا ہے scl tech بھی آپ کے ڈائر پر ہوگا اور sdpc life آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ life insurance والے companies sdpc life sbi life میں آج تیزی دیکھنے کو 3-3% کی تیزی آج بھی ہے کل بھی ڈیمپی اس کے بارے میں چرچہ کر رہے تھے اب 4% اوپر ہے حالانکہ اوپری اس طرح سے تھوڑا سا pressure اس میں آیا بھی ہے کیا ہوگا آپ شیئر پر کیا یہ تیزی اور بڑھی کی ہے سا ہی انڈیا گلاس میں چار پر بنتے بھی دیکھے اور جس طریقے سے سٹاوک میں یہ جو ریبرسل بنا سٹاوک اپنے نیئر شوٹ تا موو اوپر سسٹین کر رہا آج کے موو کے باد اگر آج کی کلوز نیٹی کے اوپر 5 نیٹی کے اوپر سسٹین ہوکر کلوز ہوتا ہے تو ہمیں بس پوزیشن ہے بھی یہاں پر سٹاوپ لوس سجیس کریں گے وہ ہونا چاہی 578 کے آس پاس 578 کا سٹاوپ لوس آس 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 اس میں کمپنی کیا فیصلہ لیتی ہے انڈین میٹلز ان فیرو آلوائز میں ڈیویڈن کے لیے شیئر خریداری کا آخری دن ہوگا اور سن ٹی وی میں بھی ڈیویڈن کے لیے شیئر خریداری کا آخری دن ہوگا دس اپریل کے ایوینٹس کی بات کریں تو امریکہ میں ایف ایم سی کی بیٹھک ہوگی اور سی پی آئی کے آکڑے بھی آئیں گے اس کے ساتھ ہی ہول سیل اور کروز آئل انویٹری کے بھی آکڑے آئیں گے سری رام میں ڈیویڈن کے لیے شیئر خریداری کا آخری دن ہوگا اسی کے ساتھ کمپنی جے جی کیمیکل 4% شیئر کے لیے لک ان پیریڈ کھولنے والا ایک کمپنی کا جس کے چلتے فوکس میں رہے گا اب بات کر لیتے ہیں گیارہ اپریل کے ایوینٹس کی تو ایت کے موقع پر بھارتی بازار بند رہیں گے لیکن امریکہ میں بیروجگاری کے دعوے کے آکڑے اور چین میں پی پی آئی اور سی پی آئی کے آکڑے آنے والے ہیں چلتے ہیں بارہ اپریل کے ایوینٹس کی بات کر لیتے ہیں تو بھارت میں آئی پی اور سی پی آئی کے آکڑے آنے والے ہیں اور ٹی سی ایس کمپنی کمپنی کیو فور کے نتیجے جاری کرے گی اسی کے ساتھ آنند راتھی کمپنی نتیجے اور ڈیویڈن کو لے کر ایک بورڈ بیٹھک کرنے والی ہے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ لیتی ہے اور گوڈ لگ انڈیا مول ٹیک پیکیجنگ اور ایس ایچ کلکر میں ڈیویڈن کے لیے شیئر خریدداری کا آخری دن ہوگا اسی کے ساتھ انٹرنیشنل کمپنیز کی بات کریں تو سٹی گروپ اور جے پی مورگن کے بھی نتیجے بارہ اپریل کو آئیں گے جس کے چلتے اس پر ہماری نظر رہے گی ٹھیک ہے ترپسی بہت شکریہ چار منٹ رہ گئے صرف مارکٹ کے بند ہونے میں کل ملا کے آج کا دن کیا فینٹیسٹک دن تھا اور دیکھیں چلتے چلتے نفٹی بھی ہاری نشان میں آ گیا اور میں بتاؤں اس میں نا آئی ٹی کی ویٹیج کو آپ کم مت کریجے گا آئی ٹی کے پاس جیسے چرننگ والا ہاتھ آئے گا نا ویسے نفٹی بھی اور تیز ہو جائے گا حالانکہ آج سب کی نظر بینگ نفٹی پہ ٹھیکی ہوئی ہے اور ہم تو آپ کو دو تین دن سے پہلے ہی سے نوٹیس کروا رہے ہیں کہ بینگ نفٹی کو گلتی سے بھی شاٹ مت کرنا گلتی سے بھی شاٹ مت کرنا اور ہم نے آپ کو سنتالیس تین سو پہ بھی دلوایا ہوا ہے اور ہم تو پیچھے سے ٹریل بھی کرواتے ہوئے آ رہے ہیں تو امید تو کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا بینفٹ ہو رہا ہوگا اور آج کی کلوزنگ بھی بہت شاندہ ہے پانسو پچاس کے اس پاس ہم اگر نفٹی کو کلوز کر جاتے ہیں تو ستر اسی پوائنٹ ہی دور ہوں گے آل ٹائم ہائی سے بینگ نفٹی کے دکھائیے گا آپ جو ایسیل ٹیک جو ابھی امول اٹھاولے آپ کو بتا رہے تھے یہ ایک آئی ٹی کی کمپنی ہے جو آئی ہے ہر نشان میں ٹھیک بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس لئے فیلحال ابھی یہی ایک کمپنی ہے جس پہ ہم تھوڑا دھیان دے سکتے اور میں کوئی بھی ایک آئی ٹی کی کمپنی ایسی نہیں دیکھ رہی ہے جہاں پر مارکٹ کا مومنٹم فاسٹ ہے ایک کام کریں دو منٹ رہ گئے ہیں ویسے تو میں ٹریڈ نہیں لینا چاہتا راجی صاحب صرف اتنا بتا دو انفوسیس اور ٹی سیس میں اور گرہ ور تو نہیں آئے گی نا اتنا بتا دو ٹریڈ تو ہم منڈے کو ہی لیں گے آج نہیں کریں گے مکام نہیں ٹی سیس ایک کریکشن کے بعد رکتا ہوا دکھ رہا ہے ٹی سیس میں سپورٹ یہاں پر آتے ہوئے دکھ رہا ہے تو یہاں پر ٹی سیس تو ہمیں پروسنگ لگ رہا ہے انفوسیس میں اگر ہم یہاں پر اسٹریکچر دیکھیں تو انفوسیس تھوڑا سا بھی ڈائی سی ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تھوڑا کریکشن آ سکتا ہے لیکن ٹی سی ایس میں ہمیں لگتا ہے اسٹیبل پرفارمنس ہے یہاں پر بائی پوزیشن بنا سکتے ہیں بندے کے سیشن میں میں نے آپ کو مٹ کیاپ نفٹی کے بھی کچھ کامپننٹ بتا دیا جن کے آج کلوزنگ بہت شاندار ہو رہی ہے ایک بار جارہا گودریچ پروپرٹیز دکھائیے چار پرسنٹ اوپر یہ بند ہو رہا ہے اے یو بینک قریب دو پرسنٹ اوپر بند ہو رہا ہے یہ کچھ ایک بڑھیا شیئر ہے جن کی آج کلوزنگ ٹھیک ہو رہی ہے یہ مٹ کیاپ ہنڈرڈ کے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے جب مارکٹ میں گراورٹ آئی تھی تو انہی کی وجہ سے بنی تھی حالانکہ فرنٹ لین تو تب بھی نہیں ٹوٹے تھے وہ مٹ کیاپ ٹوٹے اس لئے مٹ کیاپ کو اب روز چیک کرو ناکہ فل روز انڈائسز کو چیک کرو اس کے کامپوننٹ کو بھی چیک کرو کہ کہاں کہاں پہ بریک آؤٹس ہو رہے ہیں اور کس کس جگہ میں بریک بنا ہوا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گلتی نہیں ہے کسی اور کی گلتی سے بزار اگر نچھا ہے تو آپ اس کا بینفیٹ اٹھاؤنا اور بینفیٹ اٹھانے کے لیے سب سے بہترین موقع تھا میں ایسا نہیں بولوں گا کہ آگے نہیں مل سکتے موقعیں بڑا آپ کو ڈاٹا کے ساتھ ہی چلنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ہی آپ رہیں گے تو آپ ہو سکتا ہے دس میں سے آٹھ بار جیتتے جائیں اور آپ کا پورٹ فولیو بہتر ہو جائے ایک منٹ رہ گئے صرف بزار کے بند ہونے میں آج کا سمہ پہم کر دیتے ہیں اور ایک ویک کیا فینٹیسٹک ویک رہا مارکٹ کے لیے نفٹی اور بینک نفٹی کے لیے مارکٹ کے اندر پیدا کی ہے اور وہ آپ اپنی سکرین پہ on the terms of levels بھی دیکھ پا رہے ہیں خیر آج آج کی جو پلیئرز تھے جنہوں نے آج سٹریند دکھائی ہے مارکٹ کے اندر یا جو مضبوطی دکھا کے آج بند ہو رہے ہیں میں ایک ایک کر کے وہ بتاتا ہوں کوٹیک مہندرہ بینک سف سے اول نمبر پہ پہنچا آج دو پرسنٹ پرسنٹیج گین ہے نفٹی کا ٹاپ گینہ رہی ہے اس کے علاوہ بجاج فنسو یہ بھی فانس سے جھڑا ہوا شیر ہے ایس بی آئی لائیف یہ تھوڑا ہیج ہے ایچ ڈی ایف سی بینک آپ کو نوٹیس کرا چکا جو شیر کمزور ہیں اس میں گراسیم ہے تھوڑا چرننگ کے پارٹ سے سیمنٹ کونٹرز کے اندر پروفیٹ بوکنگ آئی ہے آدروائز ویسی کوئی پرابلم نہیں ہے میٹرز کے اندر بھی ہلکی ہلکی سی پروفیٹ بوکنگ ویسی کوئی پرابلم نہیں ہے ایم ایڈ ایم آج سال کا ہائی لگانے میں کامیاب ہو گیا ایڈوانس ٹکلائن بھی یہی آپ کو بتا رہی ہے مور دن فورٹین ہنڈر شیر چودہ سوز زیادہ سی شیر ایسے ہیں جو آپ کو ہرنے شاہر بندر ہے صبح ریشو اتنی ٹھیک نہیں تھی تو ریشو بھی صد رہی ہے ایک اور چیز میں آپ کو دکھا رہیتا ہوں یہ سب کچھ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ ہو رہا ہے صرف ساڑھے گیارہ کے وکس پہ ساڑھے گیارہ کے وکس پہ عمومن آل ٹائم ہائی نہیں لگتے لیکن پھر بھی لگیا آپ کو ارننگ سے پہلے آل ٹائم ہائی لگ رہے ہیں اور میں بینک نفٹی کو بھی کاؤنٹی کر کے چلتا ہوں کیونکہ فیوچرز میں لگ گئے ہیں آپ سپورٹ میں تو خریدتے ہیں نہیں آپ تو فیوچرز میں ہی خریدتے ہو تو فیوچرز کو میں مان کے چلتا ہوں کہ بینک نفٹی کا بھی لگی گیا آج کا آل ٹائم ہائی دوسری بات آج آپ کچھ روکے ہوئے شیئرز کے اندر بھی چرننگ ہو رہے ہیں اگزامپل میں نے آپ کو صرف ٹاٹا کیمیکلز کا بتایا اس کے علاوہ یو پیلے سے شیئرز یہ اگر بیس بنا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو بڑا ریٹرن دینے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں اگر آپ کو چننا ہو رہا ہو کہ یہ دکت ہو رہی ہے بھائی ہم تو چلے ہوئے شیئرز کو کیسے پکڑیں تو جو روکے ہوئے شیئرز ہیں ان کے بیس چیک کرو کہ کہاں کہاں پہ خرابی تھی اب وہ ٹھیک ہو رہی ہے اور شروعات کرنا پہلے ٹاپ فیفٹی کاؤنٹر سے پھر ٹاپ ہنڈر کاؤنٹر میں جانا اور وہاں نہ ملینا پھر چھوڑ دینا پھر مارکٹ سے فائٹ مت کرنا بہت بہت شکریہ راجش پالویہ جی تھانکیو ویری مچ آج آپ نے ٹائم نکالا اچھے سے بات چیت ہوئی میتیش پانچال تھانکیو تھانکیو ویری مچ آپ کا سسٹم اور میتھرڈ ہمارے بہت کام آتا ہے ہمیں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم آپ سے پتہ کر لیتے ہیں اور ہم مول اٹھا بلے جی کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے آتی رہا کیجئے گا آپ تھوڑا کم آتے ہیں میں نے دیکھا ہمارے تو روجی بیٹھتا ہوں اپننگ اور کلوزنگ میں آپ کے تھوڑا درشن کم ہوتے ہیں تو سڑا سمیں ہمارے لئے نکالی ہے بہت بہت شکریہ اور ہیپی ویکنڈ بہت بہت شکریہ تھانکیو ویر مچ